نماز جنازہ کے بعد تو ثابت نہیں ہے نا نماز جنازہ کے فوراں بعد جو اجتماعی دعا مانگی جاتی ہے نا یہ بھی ثابت نہیں ہے انجینئر مرزا محمد علی نے اپنے بیان میں کہا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا کہیں بھی ثابت نہیں یہ اس نے جھوٹ بولا ہے واضح جھوٹ ہے اور امام الانبیات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے ساتھ اس نے مزاق کیا ہے حالانکہ قرآن و سنت میں جنازے کے بعد دعا مانگنے کے کافی دلائل موجود ہیں جبکہ اس جاہل نے کتابیں تو پڑی نہیں قرآن و سنت کو سمجھا نہیں اسی لیے یہ اپنے بیانات میں جاہلانہ باتیں کرتا رہتا ہے اب نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنے کا ثبوت میں دینے لگا ہوں اگر انجینئر مرزا محمد علی میرا دیا ہوا حوالہ غلط ثابت کرے تو مو مانگا انام میں دینے کے لیے تیار ہوں نماز جنازہ کے بعد تو ثابت نہیں ہے نا نماز جنازہ کے فوراں بعد جو اجتماعی دعا مانگی جاتی ہے نا یہ بھی ثابت نہیں ہے کتاب کا نام ہے المحیط البرحانی فی الفکح النعمانی تالیب الالامت الشیخ الامام محمود بن احمد بن عبدالعزیز بن عمر بن مازت البخاری جن کا وصال چھین سو سولہ حجری میں ہوا جلت نمبر دو صفہ نمبر تین سو تین تیس اور لین نمبر سولہ پر بات موجود ہے جو میں سنانے لگا ہوں اور دوسری کتاب بدائیو سنائے جلت نمبر دو صفہ نمبر تین سو سین تیس اور تین سو اٹیس پر بات موجود ہے نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنے کا ثبوت موجود ہے جو میں پڑھ کر سنانے لگا ہوں بدائیو سنائے علامہ ابو بکر بن مسود کا ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا وصال پانچ سو ستاسی چھ عجری میں ہوا ہے انن النبی صل اللہ علیہ وسلم مرزے سن لے انن النبی صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ جنازہ نبی پاک امام الانبیاء صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک غلام کا جنازہ پڑھایا فلمہ فرغا جب جنازہ پڑھ چکے جا عمر حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کر آئے ومعہ قوم اور آپ کے ساتھ آپ کے دوست اعباب بھی موجود تھے فارادا این یسلی ثانیا سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارادہ کیا کہ جنازہ میں دوبارہ پڑھ لوں کیونکہ آپ جنازے سے رہ گئے تھے نبی پاک علیہ السلام جنازہ پڑھ چکے تھے ابھی میت کو دفن نہیں کیا تھا جب جنازہ دوبارہ پڑھنے کا ارادہ کیا فقال لہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة علی الجنازت لا تعاد نبی پاک امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عمر جنازہ دوبارہ نہ پڑھ جنازے کو دورانا نہیں ولیکن ادعو للمیت ہم جنازہ پڑھ چکے ہیں ابھی تُو نے پڑھا نہیں تُو دوبارہ جنازہ نہ پڑھ بلکہ تُو میت کے لئے دعا کر لے تو پتا کیا چلا نماز جنازہ پڑھنے کے بعد نبی پاک امام الانبیاء علیہ السلام حکم فرما رہے ہیں کہ اے عمر تُو جنازے کے بعد دعا مانگ لے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ کے بعد دعا مانگی دوسرا کتاب کا نام ہے المبسوط امام سرخسی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ جن کا وصال چار سو نوے ہجری میں ہوا مکتبہ رشیدیہ بلوچستان کی چھپی ہوئی کتاب جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو سات پر بات موجود ہے جو سنانے لگا ہوں اور طبقات القبرہ جلد نمبر تین صفحہ نمبر تین سو انتر پر بات موجود ہے جو سنانے لگا ہوں اور امام ابن عساکر جن کا وصال پانچ سو اکتر اجری میں ہوا ہے ان کی کتاب تاریخ مدینہ و دمشق جلد نمبر سنتالی صفحہ نمبر تین سو اکتالیس پر بات موجود ہے جو سنانے لگا ہوں اور بادائے و سنائے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو اکسٹ پر بات موجود ہے جو میں سنانے لگا ہوں کہ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہو گیا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے آپ کا جنازہ پڑھا اور حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام جنازہ پڑھنے کے بعد آئے دور سے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ پڑھنے کے بعد صحابہ اکرام دعا مانگ رہے ہیں تو حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آواز دی اے نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں اِن سَبَقْتُمُونِ بِالصَّلَاتِ فَلَا تَسْبِقُونِ بِالدُعَا اے نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں تم نے جنازہ مجھ سے پہلے پڑھ لیا ہے اب جنازہ کے بعد دعا مانگ رہے ہو تو دعا مجھ سے پہلے نہ مانگ لینا بلکہ اپنے دعا میں مجھے بھی شامل کر لینا تو پتا کیا چلا نبی پاک علیہ السلام جنازہ کے بعد دعا کرنے کا حکم دیں صحابہ اکرام دعا مانگیں اور مرزا لعین انجینئر محمد علی وہ کہے کہ جنازہ کے بعد دعا کا ثبوت نہیں ارے جاہل مطلق اگلہ حوالہ سن لے مصنف ابن ابی شہبہ امام ابن ابی شہبہ متوفی 235 عجری جلد نمبر تین صفحہ نمبر 331 پر بات موجود ہے جو سنانے لگا ہوں حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ نے ایک نازہ پڑھایا جب جنازہ پڑھا چکے تو پھر جنازہ پڑھانے کے بعد میت کے قریب آئے اور دعا کرنا شروع کر دی اللہم عبدکا اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے اے اللہ تیری پاک بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہے فاغفر لہو ذنبہو اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے اور اس کے قبر کو پشادہ کر دے پتا کیا چلا کہ مولا کائنات مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جنازے کے بعد دعا مانگی لہتارین جناززے کے بعد